فردین ازمیہ سے کس طرح بدلہ لے گا؟ فردین کا باپ اب اس کو کونسا مشورہ دینے والا ہے؟ کرنٹ سیچویشن میں آخر کب تک ازمیہ بغیر کسی رشتے کے زکی کے گھر رہ سکتی ہے ازمیہ کے لیے ہر گزرتے پل کے ساتھ حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں فردین گن لیے پھر رہا ہے کہ کب ازمیہ اور زکی ملیں اور وہ ان کو اڑا کے رکھ دے اسی سلسلے میں وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ازمیہ کے بھائی کے پاس بھی جائے گا کہ مجھے ان کا پتہ بتاؤ ازمیہ کا بھائی پتہ نہیں بتائے گا کیونکہ والدہ اسے پہلے ہی بتا چکی ہوں گی فردین کی ماں کے باخبر کرنے پر کہ فردین کے کیا ارادے ہیں ویسے حاجرہ بیگم کے گھر کا پتہ چلانا کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں فردین دکان سے ان کا پیچھا کر کے گھر تک پہنچ سکتا ہے لیکن لگتا ہے کہ پھل حال ایسا نہیں ہوگا وہ زکی اور ازمیہ کو بھی لوکیٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا پاپ جس کی کمینگی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو آیا ہے وہ اسے مزید غلط راہوں پر چلنے کا کہے گا اور مزید غلط مشورے دے گا جیسا کہ ہم پرومو میں دیکھتے ہیں وہ اس کو کہہ رہا ہے تمہیں بدلہ لینے کے موقع ملیں گے اب وہ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ کسی طریقے سے میٹھے بن کر تم ازمیہ سے بات کرو سکتی سے بات نہ کرو تاکہ ایک بار پھر ازمیہ کا ٹرس تم پر ڈیویلپ ہو جائے اسی ٹرسٹ کے نتیجے میں وہ ٹرسٹ دے گا ازمیہ کے گھر والوں کو بھی اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک بار پھر ازمیہ کو اس کے میکے یعنی کہ اس کے گھر میں لانے میں کامڑاب ہو جائے گا اور یہ سب اس سے پہلے ہوگا کہ زکی ازمیہ کو پرپوز کر سکے یا ازمیہ سے شادی کا فیصلہ کر سکے دوسری طرف زکی کی بہن چھلاوا بنی پھر رہی ہے کبھی دھکے دے کر ازمیہ کو نکالتی ہے کبھی تانے دیتی ہے کبھی ماں سے کہتی ہے اس کے گھر والوں سے خرچہ مانگو ازمیہ کو اٹھتے بیٹھتے وہ تانے دے رہی ہے ازمیہ کے حلق سے ایک نوالہ اتارنا مشکل ہے اس گھر میں ایسے میں ازمیہ بغیر کسی تعلق بغیر کسی رشتے کے آخر کتنے دن یہاں پر رہے گی اوپر سے ہمارے ٹراموں کے دو بہت ہی ضروری کردار جانے کے دو لگائی پھجائی والی محلے والیاں بھی انٹر ہو چکی ہیں ان محلے والیوں کی جو خصوصیت ہوتی ہے بہت ہی لمبی اور کچھلی زبان وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے آتے ہی دونوں شروع ہو گئیں اور ازمیہ اور زکی کا سکینڈل بنا کے رکھ دیا اب لگتا ایسا ہے کہ ازمیہ جو اتنی ڈیسپریٹ ہے کسی بھی قیمت پر گھر جانے کے لیے وہ زکی کی بہن کے تانوں اور محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر کسی بھی قیمت پر گھر جانے کا فیصلہ کرے گی اور فردین اس کو ٹرپ کرے گا کہ میں تمہیں اب بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب وہ صرف اور صرف ازمیہ کو سزا دینا چاہتا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے وہ ازمیہ کے گھر والوں کو بھی کسی نہ کسی طرح نارم کرے گا کہ ازمیہ کو ایک دفعہ لے آئیں میں اسے بہا کر لے جاؤں گا اس طریقے سے ازمیہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر واپس آنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن ماں کے گھر میں حالات اب پہلے جیسے نہیں ہوں گے بھاوی کے دل میں دبی نفرت جو ازمیہ کے لیے تھی وہ بھر کر سامنے آ چکی ہے بھائی کے دل میں بھی ازمیہ کے لیے اب کوئی عزت اور کوئی گنجائش باقی نہیں بچی رہی ماں تو وہ پہلے ہی ازمیہ کو ایک بوجھ سمجھتی ہے اور کسی بھی قدمت پر اتار پھینکنا چاہتی ہے اب وہ جنگ سٹارٹ ہوگی جس کا ہم سٹارٹ سے انتظار کر رہے ہیں یعنی فردین کی بلیک میلنگ یہ ڈرامے کے ٹریک کو بہت ہی گھما پھر آ دیا گیا ہے سٹارٹ سے ویڈیو بلیک میلنگ کا جو انڈیکیشن دیا گیا تھا اب ہم امید کرتے ہیں کہ کہانی کو اصل ٹریک کی طرف لائے جائے کیونکہ لیٹسٹ اپیسوڈ میں کہانی آل موسٹ رکی رہی اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ازمیہ سب کے سامنے اپنے لیے سٹینڈ لے اور یہ رونے دھونے والی اپیسوڈ اب بند کرے فردین کے باپ اور فردین کا گھٹیا بند تو پتا ہی تھا لیکن ازمیہ کا بھائی اتنا گھٹیا نکلے گا یہ ہم نے نہیں سوچا تھا اور تو اور مان جس کی وجہ سے ازمیہ میں سلف کانفیڈنس نہیں ہے اور ازمیہ آج اتنا سفر کر رہی ہے اس نے بھی ازمیہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ بہت ہی اللوجیکل لگا کہ غیر لوگوں کے حوالے کوئی بھی حالات ہوں کوئی بھی کبھی اپنی بیٹی نہیں کرتا اول تو جس رات ازمیہ نے گھر چھوڑا تھا اور ان لوگوں کو پتا چلا تھا کہ ازمیہ حاجرہ کے گھر ہے تو ان لوگوں کو اسی وقت جا کر ازمیہ کو لانا چاہیے تھا پھر چھب صبح کے وقت ازمیہ گھر واپس آگئی تھی تو اسے واپس بھیجنے کی کیا تک تھی ڈرامے میں بہت سی اوٹ پرانگ اور ارریلیونٹ باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ نہ ہوں ڈرامے کا فوکس مین پلات پر رہے تو زیادہ اچھا ہوگا